اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوجر خان سے سہیل عباس کی لکھی ہوئی سچی کہانی جوانہ ڈائننگ ٹیبل پر اخبار اپنے سمنے پھلائے ہوئے اسے پرنے میں مسروف تھا اور وہ جوزف ناشتہ کر چکے تھے اور جوزف نے ناشتے کے بعد برتن سمیٹ کر کچن کی طرف پڑ گیا تھا جبکہ جوانہ نے اخبار کھول کر اسے دیکھنا شروع کر دیا تھا جوزف کو چونکہ اخبار وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہ تھی اس لئے اخبار صرف جوانہ ہی پڑتا تھا چونکہ یہاں رانہ ہاؤس میں اس کے لئے کوئی کام نہ تھا اس لئے اس نے اپنی مسروفیات اخبارات وغیرہ پرنے تک ہی محدود کر لی تھی وہ اخبار پڑتے پڑتے یخلقت چونک پڑا اس کے چہرے پر یخلقت حیرت اور غصے کے ملجلے اتاثرات ابرائے تھے اس کے ہونٹ بان چکے تھے کیا ہوا کیا اخبار میں سے کسی نے ہاتھ نکال کر تمہیں تھپڑ مار دیا ہے اچانک جوزف نے ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا وہ کافی کے برطن اٹھائے ہوئے تھا کیونکہ ناشتہ کے بعد وہ دونوں اتمینار سے بیٹھ کر کافی بینے کے آدھی تھے جوزف مجھے سمجھ نہیں آتی اس ملک کی پولیس وغیرہ آخر کیا کرتی رہتی ہے میں تو رزانہ اخبارات میں خبریں پڑ پڑ کر ہیران ہوتا رہتا ہوں یہاں تو نہ کسی کی عزت محفوظ ہے اور نہ ہی جان جوانہ نے قدر گسیل لہجے میں کہا دنیا میں ہر قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اس میں حیرت والی کونٹ سی بات ہے جوزف نے مو بناتے ہوئے جواب دیا وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ چکا تھا ہوتے تو رہتے ہیں لیکن حکومت اور پولیس بہرخال مجرموں کو تو پکرتی ہی ہے یہاں تو مجھے آج تک ایسی کوئی خبر نظر نہیں آئی جس میں مجرموں کو پکرے جانے کے بارے میں لکھا گیا ہو بس یہی نظر آتا ہے کہ ڈاکے پر رہے ہیں دہشت گردی ہو رہی ہے تاوان کے لیے لوگ اغوا کیے جا رہے ہیں شریف لوگوں کی جوان لڑکیاں دن دہاڑے اغوا کر لی جاتی ہیں جوانہ نے اسی طرح غصے لہجے میں کہا کیا اکیڈیمیا میں جرائم نہیں ہوتے جو تم قدر ہیران ہو رہے ہو جوانہ نے کافی کی پیالی جوانہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا ہوتے تو ہیں مگر شاید یہاں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہاں کی پولیس بحر خال حرکت میں رہتی ہے اور عام اور شریف لوگوں کے خلاف جرائم کی شرک میں خاصی کمی ہوتی ہے جو جرائم ہوتے ہیں وہ بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں لیکن یہاں تو عام لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جوانہ نے کافی کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا اس لیے تو میں اخبار نہیں پڑتا جوانہ نے کہا حل سے تمہارا کیا مطلب ہے ہمارے پاس اس کا کیا حل ہے جوزف نے حران ہو کر پوچھا ایک حل ہے تو صحیح اگر ہاں تم ساتھ ہو تو جوانہ نے کہا کیسا حل کھل کر بات کرو جوزف نے چون کر پوچھا میرا خیال ہے کہ یہاں رانہ ہوس میں بیکار بیٹھنے کی بجائے کوئی ایسی تنظیم بنانی چاہیے جو ایسے بدماشوں اور گنڈوں کی سرکوپی کرے جنہوں نے عوام کے زندگی کو اجیرن بنایا ہوا ہے جوانہ نے کہا وہ نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے ویسے بھی میں رانہ ہوس نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی یہاں کسی تنظیم کا ہیڈ کوارٹر بنائے جا سکتا ہے اس کے لیے مقاعدہ ہیڈ کوارٹر گاریاں اور اسلاف غیرہ کے ضرورت ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح ہم جرائم پیشہ بان جائیں گے اور تم جانتے ہو کہ بوس کو جب معلوم ہوا کہ ہم نے جرائم کو اختیار کر لیا ہے تو اس کا کیا ردی عمل ہوگا جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا ہم کیسے جرائم پیشہ ہو جائیں گے ہم تو جرائم کی سرکوبی کرنے کا کام کریں گے جوانہ نے حیران ہو کر کہا تم کیا کروگے یہی کے جا کر ان گنڈو بدماشوں سے لڑوگے انہیں ہلاک کروگے اور کیا کروگے جوزف نے مو بناتے ہوئے کہا ظاہر ہے یہی ہوگا جوانہ نے کہا لیکن تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے کیا تم کسی سرکاری ایجنسی سے متعلق ہو اور تمہیں کون سے یہ اختیارہ دے گا جو تم جس کو چاہو قتل کرو جس کو چاہو ضدقوب کرو یہ تو سب کچھ بزاتے خود جرائم کی سافت میں آتا ہے جوزف نے جواب دیا تو جوانہ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا کیونکہ جوزف کی بات بہرحال اس کی سمجھ میں آگئی تھی ٹائگر کیا کرتا ہے وہ بھی تو کچھ کرتا ہے لیکن اسے ماسٹر نے کبھی جرائم پیشا نہیں کہا اچانک ایک خیال کے آتے ہی جوانہ نے کہا تو جوزف بے اختیار مسکرا دیا دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی مزید کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہماری تمام تر آنے والی اپیسوڈ آپ تک پہنچ سکیں تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں